چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے نہیں دیکھیں تو یہاں آئی بٹن پر آپ کو پلیلسٹ مل جائے گی وہاں سے آپ سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو میں نے آپ کو بھجا اگر دے دی جاتی ہے تو وہاں پر ہم کس پرکار سے چھتر فل اور آئیتن گیاد کرتے ہیں وہ تو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتا دیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے دوستو کہ اگر ہمیں آئیتن دے دیا جاتا ہے یا چھتر فل دے دیا جاتا ہے تو اس سے بھجا اور ویڈیو ہم کیسے گیاد کر سکتے ہیں تو چلی آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگزامپل لیتے ہیں اور انہیں ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر جو پہلا اگزامپل ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے ایک گھن کا سمپون پرشتی چھتر فل 1014 سینٹی میٹر اسکیور ہے تو اس کی بھجا اور ویڈیو کیا ہوگا اب یہاں پر دوستو ہمیں دیا گیا ہے سمپون پرشتی چھتر فل جو ہے 1014 سینٹی میٹر اسکیور اب یہاں سے دوستو ہمیں اس کا ویڈیو اور بھجا گیاد کرنی ہے تو سبسے پہلے ہم بھجا گیاد کریں گے بھجا کس پرکار سے گیاد کریں گے ہمیں پتا ہے جو توٹل سرپیس ایریا ہوتا ہے اس کا فورمولا ہوتا ہے چھے گھونا بھجا کا اسکےور ٹھیک ہے تو یہاں سے دوستو ہمیں پتا ہے کہ اس کا چھتر فل ہے سمپون پرشتی چھتر فل وہ ہوتا ہے چھے بھجا اسکوئر ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے جو چھے ترفل ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے تو چھے ترفل کی جگہ ہم چھے ترفل رکھ لیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھے اے اسکوئر برابر ہو جائے گا ایک ہزار چودے کے ٹھیک یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ اے اسکوئر یعنی جو بھجا ہے ہماری اسکوئر کے ساتھ میں چھے گناہ میں تو یہ اس کے بٹے میں چلا جائے گا تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا اے اسکوئر برابر ایک ہزار چودے بٹے چھے تو جب ہم دوستوں چھے کا بھاگ ایک ہزار چودے میں لگائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا ایک سو انسیتر یعنی کی ون سکسٹی نائن تو یہ آیا ہے جو آیا ہے اے اسکوئر کے برابر تو یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اب دوستوں اس کا اسکوئر روٹ نکالیں گے تو یہ اے کے برابر یعنی کی بھجا کے برابر آ جائے گا تو ایک سو انسیتر کا ہم اسکوئر روٹ نکالتے ہیں تو یہ آتا ہے تیرہ تو یہاں سے بھجا ہے جو ہو جائے گی تیرہ سینٹی میٹر یہاں سے بھجا ہم نے پتا کر لیا ہے اب ہم اس کا دوستوں وکن ہے جو گیات کر سکتے ہیں آسانی سے وکن کا فورمولا دوستوں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اس کا فورمولا ہوتا ہے بھجا اسکوئر روٹ تین ٹھیک ہے یعنی کی بھجا کا گھنہ کرا دیتے ہیں اسکوئر روٹ تین سے تو وہاں پر ہم وکن گیات کر سکتے ہیں تو یہاں بھجا ہمارے پاس آئی ہے نکل کے تیرہ سینٹی میٹر تو تیرہ کا گھنہ ہم اسکوئر روٹ تین سے کرا دیں گے تو یہ ہو جائے گا تیرہ روٹ تین سینٹی میٹر اس پرکار سے دوستوں ہم اس کا وکن بھی گیات کر سکتے ہیں اب ہمیں اگر آئیتن پوچھا جاتا ہے تو اس بھجا سے ہم اس کا آئیتن بھی نکال سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دوستوں اگر ہمیں آئیتن دے دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھجا اور وکن ہم کیسے گیات کریں گے چلیے ایک جامپل لیتے ہیں اور اسے بھی ہم سول کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر جو اگلا ایک جامپل ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے ایک گھن کا آئیتن پان سو بارہ میٹر کیوب ہے تو اس کی بھجا گیات کرو یہاں پر ہم اس کا وکن بھی گیات کریں گے سب سے پہلے دوستوں ہم اس کی بھجا نکالیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ گھن کا جو آئیتن ہے اس کا فورمولا ہوتا ہے دوستوں بھجا کیوب یہاں پر اے ہے جو بھجا میں رکھ رہا ہوں تو اے کا کیوب اب یہاں پر دوستوں ہمیں آئیتن ہے جو دیا گیا ہے پان سو بارہ میٹر کیوب تو اے کیوب کے برابر ہم رکھ سکتے ہیں پان سو بارہ میٹر کیوب ٹھیک ہے تو یہ جو ہے دوستوں اس کا آئیتن ہے اور یہ آئیتن کا فورمولا تو اس کے برابر ہم نے رکھ دیا ہے اب یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پر دوستوں جو بھجا ہے اس پر کیوب ہے تو اس کا بھی ہم کیا کریں گے کیوب روٹ نکال دیں گے ٹھیک ہے دونوں طرح ہم کیوب روٹ لیں گے یعنی کہ گھنمول نکال دیں گے تو یہاں پر اے آئے گا اور اس کا ہم کیوب روٹ نکال دیں گے ٹھیک ہے پانسو بارہ کا تو جب ہم دوستوں پانسو بارہ کا کیوب روٹ نکال دیں گے تو یہ آئے گا 8 تو اے کا مان ہے ہمارے پاس آ جائے گا 8 تو بھجا ہے جو ہمارے پاس نکل کے آ چکی ہے 8 میٹر ٹھیک ہے کیونکہ جو آئیتن تھا وہ میٹر کیوب میں تھا تو بھجا ہے وہ میٹر میں آئے گی اب ہم دوستوں اس کا ویکن ہے جو گیاد کر سکتے ہیں یہاں پر ویکن کا فورمولا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویکن اگر ہمیں گیاد کرنا ہے تو اس کا فورمولا ہوتا ہے بھجا روٹ 3 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم بھجا کی جگہ بھجا کا ماپ رکھ دیتے ہیں تو 8 ہم یہاں رکھیں گے اور یہ ہو جائے گا روٹ 3 گناہ میں یہ بھی آئے گا دوستوں میٹر میں تو اس پرکار سے ویکن ہم آسانی سے گیاد کر سکتے ہیں اب مان لیجی آپ کو آئیتن دے کے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے سمپون پرشٹی اچھے تر پل تو یہاں سے ہم سمپون پرشٹی اچھے تر پل کا فورمولا لگا کے وہ بھی گیاد کر سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دوستوں ہم کچھ ایکجامپل ایسے لیتے ہیں جو آئیتن پر بیشت ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ایکجامپل لیتے ہیں اور انہیں بھی ہم سول کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر جو اگلا ایکجامپل ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے 25 سنٹی میٹر کی بھجا والے داتو کے گھن کو پگلا کر 5 سنٹی میٹر کی بھجا والے چھوٹے چھوٹے گھنوں کے روپ میں ڈالا جاتا ہے تو بتاؤ اس طرح ہے کہ کتنے گھن بنائے جا سکتے ہیں اب یہاں پر دوستوں ہمیں پوچھا گیا ہے کہ ایک بڑا گھن ہے جس کی بھجا ہے جو 25 سنٹی میٹر ہے اس کو پگلا کر 5 سنٹی میٹر کی بھجا والے کتنے گھن بنائے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جو بڑا والا گھن ہے اس کا ہمیں آئیتن نکالنا ہے اور دوستوں اس کے آئیتن میں جو چھوٹا والا گھن ہے اس کا ہمیں بھاگ لگا دینا ہے تو وہاں پر گھنوں کی سنکھیا نکل کے آ جائے گی تو چلیے اسے کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جو بڑا والا گھن ہے 25 سنٹی میٹر والا یہاں ہمیں بھجا دی گئی ہے 25 سنٹی میٹر اور اس کا ہم کیا کریں گے دوستوں اس کا ہم آئیتن نکال لیں گے تو اس کا دوستوں آئیتن ہے جو ہو جائے گا آئیتن کا فورمولا ہوتا ہے گھن کا بھجا کیوب تو یہاں سے اس کا آئیتن ہو جائے گا ہم کیا کریں گے 25 کا کیوب کریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 25 ہے جو 3 بار گھنہ میں ہے آپ اسے ایسے ہی رکھ سکتے ہو یا آپ گھنہ بھی کر سکتے ہو ایسے رکھیں گے تو کاٹنے میں ہمارے سویدہ ہوگی اب ہم نکالتے ہیں یہاں سے دوستوں 5 سنٹی میٹر بھجا والے گھن کا آئیتن تو اس کا آئیتن کیا ہو جائے گا 5 کا گھنہ ہو جائے گا 3 بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 کا کیوب ہے تو یہ لکھا جائے گا 5 گھنے 5 گھنے 5 ٹھیک ہے اب ہمیں نکالنے یہ گھنوں کی سنکیا تو یہاں پر ہم سنکیا نکال سکتے ہیں سنکیا ہم کیسے نکالیں گے تو یہاں سے دوستوں ہمارے پاس 25 سنٹی میٹر بھجا والے گھن کا آئیتن آیا 25 گھنے 25 گھنے 25 تو اسے ہم اوپر رکھیں گے 25 گھنے 25 گھنے 25 ٹھیک ہے اور بٹے میں چھوٹے والے گھن کا آئیتن رکھ دیں گے یہ ہو جائے گا 5 گھنے 5 گھنے 5 اب ہم اسے سول کر لیتے ہیں تو یہاں سے 5 کا گھنہ 5 سے کیا 25 اور ایک پچیس سے یہ کر جائے گا ٹھیک ہے اور اس پانچ کا بھاگ اس پچیس میں چلا جائے گا پانچ وار تو اوپر بچا ہے دوستوں 25 اور پانچ اس کا ہم گھنہ کریں گے تو یہ آئیں گے ایک سو پچیس تو یہاں سے ایک سو پچیس گھن ہے جو بن جائیں گے 25 سنٹی میٹر بھجا والے گھن سے تو اس پرکار سے دوستوں اگر کوئی بھی کیسٹن آتا ہے جس میں ایک گھن کو پگلا کر یا کاٹ کر دوسرا گھن بنایا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں آئیتن نکالنا ہے اور بڑے والے آئیتن میں چھوٹے والے آئیتن کا بھاگ لگانا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دوستوں اگر مان لیجئے آپ کو جو گھن ہے ان کی سنکھیں دے دی جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو آئیتن یا بھجا پوچی جاتی ہے تو وہاں پر ہم کیسٹن کس پرکار سے سول کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر جامپل لیتے ہیں اور اسے بھی ہم سول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا اگر جامپل ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے چھ سینٹی میٹر بھجا کا سسے کا ایک گھن پگلایا جاتا ہے اور پھر اس سے ستائیس سمان گھن بنائی جاتے ہیں تو نئے گھنوں کی بھجا کیا ہوگی یہاں پر نئے گھن کا آئیتن بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اسے ہم دوستوں کس پرکار سے سول کریں گے یہاں پر ہم ایک بار کے لیے مان لیتے ہیں کہ جو نیا گھن ہے اس کی بھجا ہے وہ اگس سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں ہم اگس سینٹی میٹر نئے گھن کی بھجا مان رہے ہیں اب ہمیں نکالنا ہے کہ جو نیا گھن ہے اس کی بھجا کیا ہوگی تو اگس ہم نے یہاں پر مان لی اب پچھلے کیوشن میں ہم نے کیا کیا تھا جو گھن ہمیں دیا گیا تھا بڑا والا اس کا ہم آئیتن نکال کے چھوٹے والے گھن کا آئیتن کا ہم بھاگ لگاتے تھے تو یہاں پر اگر ہم چھ سینٹی میٹر بھجا والے سیسے کا جو گھن ہے اس کا اگر ہم آئیتن نکالیں تو اس کی بھجا ہے چھ سینٹی میٹر تو یہاں پر دوستوں اگر آئیتن کی ہم بات کریں تو آئیتن ہوتا ہے بھجا کا کیوب یعنی کہ ایک کا کیوب برابر ہو جائے گا چھے کا کیوب چھے گھنے چھے گھنے چھے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ اس کا آئیتن ہے تو یہاں پر دوستوں سیدھا میں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ کاٹنے میں سویدائیں ہوگی اب یہاں پر ہمیں گیات کرنا ہے دوستوں کی جو گھن ہے اس کی بھجا کیا ہوگی تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس آئیتن میں بھاگ لگائیں گے جو چھوٹے والے گھن ہیں ان کا تو ہمارے پاس گھنوں کی سنکھیا نکل کے آئے گی تو یہاں پر کس پرکار سے ہم کریں گے یہاں پر دوستوں بڑے گھن کا آئیتن آیا ہے چھے گھنے چھے گھنے چھے اور اس میں ہم بھاگ لگا دیں گے گھن بن رہے ہیں اس کے آئیتن کا بھاگ لگا دیں گے تو اس کا آئیتن کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بھجا نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں پر اکس بھجا مانی ہے تو اس کا آئیتن ہوگا دوستوں اکس کیوب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکس گونہ اکس گونہ اکس ہم اسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اکس کیوب بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو برابر میں کیا ہوگا دوستوں گھنوں کی سنکھیا نکل کے آئے گی جو ہمیں پتہ ہے ستائیس ہے یہاں ہمیں دی گئی ہے ستائیس ہے اب اس سے ہم بھجا آسانی سے نکال سکتے ہیں کیسے تو یہاں سے دوستوں ہم کیا کریں گے جو ستائیس ہے اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں ان سے تو یہ کس سے کٹے گا تین سے یہ کٹ جائے گا نو بار اور تین سے یہ کٹ جائے گا دو بار پھر سے تین سے یہ کٹے گا تین بار اور یہ کٹے گا دو بار ٹھیک ہے اور تین سے کٹ رہا ہے یہ دو بار ٹھیک ہے تو یہاں دو دو بچے ہیں تو اوپر بچ گیا ہے دوستوں دو دونی چار اور چار دونی آٹ تو آٹ بٹے ایکس کا ہم نے یہاں پر ایکس تین بار ہے تو اس کا ہم کیوب کر دیں گے اور برابر محص ایک ٹھیک ہے کیونکہ یہ سبی سنگیں کٹ گئی ہے تو یہاں ایک بچہ ہے اب دوستو ہم کیا کریں گے وجر گنا کر دیں گے اس کے بٹے میں ایک رکھتے ہیں تو آٹ کا گناع ایک سے ہوگا اس ایکس کیوب کا گناع اس سے ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر x cube برابر آ جائے گا 8 تو یہ 8 ہے جو x cube کے برابر آیا ہے لیکن ہمیں x کا مان چاہیے بھجا چاہیے تو ہم کیا کریں گے انہوں کا cube root نکال دیں گے تو اس کا cube root ہم نکال لیں گے تو یہ x رہ جائے گا اور اس کا cube root ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے کیونکہ یہ 2 کا گھن ہے 8 تو یہاں سے دوستوں ہماری جو بھجا نکل کے آئی ہے وہ آئی ہے 2 cm تو اب دوستوں ہم اس کا item بھی نکال سکتے ہیں اگر ہمیں question میں پوچھا جاتا ہے تو item پوچھا جائے گا تو ہم اس کا cube کرتے گے تو item ہو جائے گا اس کا 8 ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ گیاد کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں اب ہم کچھ انوپاد دیکھتے ہیں چھتر فل اور item میں یہاں پر دوستوں دو گھنوں کی اگر تولنا کی جاتی ہے چھتر فل میں یا item میں اور ان کا انوپاد پوچھا جاتا ہے تو وہ ہم کس پرکار سے گیاد کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک جامپل لیتے ہیں اور اسے بھی ہم سول کر کے دیکھتے ہیں پر دوستوں جو اگلا ایک جامپل ہو کچھ اس پرکار سے ہے یہ دی دو گھنوں کے item کا انوپاد ستہیس انوپاد چھوٹسٹ ہے تو ان کے سمپون پشتی چھتر فلوں کا انوپاد کیا ہوگا اب یہاں پر دوستوں میں دو گھنوں کی بات کی گئی ہے اور وہاں پر دونوں کا item ہے ان کا انوپاد ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے پر دوستوں جو total surface area ہے اس کا ہمیں انوپاد گیاد کرنا ہے دونوں کا اس کے لیے ہمیں دوستوں بھجا کیافسکتہ پڑے گی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو گھن ہے جیسے یہاں پر پہلا گھن ہے اور یہ دوسرا گھن ہے ان کے item کا انوپاد ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کا item ہے جو 27 ہے اور اس کا ہے جو 64 ہے تو سب سے پہلے تو اگر ہمیں چھتر فل گیاد کرنا ہے تو اس کے لیے بھجا ہمیں چاہیے تو یہاں پر ہم بھجا اس سے نکال سکتے ہیں کس پرکار سے کہ دوستوں ہمیں پتا ہے کہ جو item ہوتا ہے وہ cube ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں بھجا دی گئی ہے تو اس کا cube ہم کریں گے تو وہاں پر ہمارے پاس item نکل کے آئے گا تو اگر ہم اس کا cube root نکال دیں تو وہاں پر دوستوں ہمیں اس کی بھجا ہے جو مل جائے گی تو یہاں اگر 27 کا ہم cube root کرتے ہیں تو یہاں پر بھجا ہو جائے گی 3 cm کی اور اگر ہم اس کا کرتے ہیں تو اس کی ہو جائے گی 4 cm کی تو بھجائیں دونوں گنوں کی نکل کے آ چکی ہے اس کی ہے 3 cm اور اس کی ہے 4 cm تو یہاں سے دوستوں چھتر فلوں کا انپات ہمیں گیاد کرنا ہے تو چھتر فل کا فورمولا ہوتا ہے سمپون پشٹی چھتر فل کا چھے بھجا square ٹھیک ہے تو پہلے کا ہم نکال لیتے ہیں اس کی 3 ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے چھے گونے 3 کا square کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 9 اور 9 کا گونہ ہم 6 سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 54 ٹھیک ہے تو یہ 54 cm square اس کا چھتر فل آئے گا اب ہم دوسرے کا گیاد کر لیتے ہیں تو دوسرے کا بھی یہ ہی ہوگا 6 بجا square تو یہاں ہم 6 گونے یہاں پر 4 کا ہم square کر دیں گے تو یہاں سے دوستوں یہ ہو جائیں گے 16 اور 16 کا گونہ جب ہم 6 سے کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 96 cm square تو اس پرکار سے دوستوں دونوں کا ہم نے چھتر فل ہے جو اس آئیتن سے نکال لیا ہے اب ہم ان کا انپات نکال دیتے ہیں تو یہ فعلے کا ہو گیا اور یہ دوسرے کا ہو گیا یہاں پر ہم رکھیں گے 54 اور یہاں انپات میں ہو جائے گا 96 تو یہ انپات نکال کے آتا ہے اسے ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو چھوٹا کرنے کے لیے ایسی ہمیں کوئی common سنکھیا چاہیے جس کا بھاگ دونوں سنکھیاں میں جاتا ہو تو اگر یہاں پر دوستوں ہم 6 کا بھاگ لگائیں تو اس میں چلا جائے گا 6 کا بھاگ 9 بار اور اگر اس میں ہم بھاگ لگاتے ہیں 6 کا تو یہ چلا جائے گا یہ 16 بار ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ان کا جو انپات ہے وہ نکل کے آ جائے گا 9 انپات 16 تو ان کا جو سمپون فرشتی 6 تر فل کا جو انپات ہے وہ کا 9 انپات 16 تو اس پرکار سے دوستوں اگر آپ کو سمپون فرشتی 6 تر فل کا بھی ملتا ہے تو بھی آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو آئیتن کا مل جاتا ہے تو بھی آپ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آگے آنے والے ویڈیو میں دوستو ہم گھن اور گھناب کے مکس کیسچن لیں گے اور انہیں ہم سول کریں گے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو فریز کر دینا تاکہ جب بھی ہمارا کوئی ویڈیو آئے گا تو اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے گا پھر ملتے ہیں دوستو اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا خیال تیک کیر جے ہند جے بھارت